الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ قبر والوں سے گفتگو کیا کرتے تھے اور قبر والے بھی آپ کا نام لے کر آپ سے بات کیا کرتے تھے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے کرامت صحابہ قبر والوں سے گفتگو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں سبحان اللہ اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور با آواز بلند دو مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں سبحان اللہ بہوالہ حجت اللہ علالعالمین جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو ساٹھ صلو علالحبیب صلو اللہ تعالی علامحمد امید کرتے ہیں آپ کو یہ کرامت یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اجازت چاہوں گا السلام علیکم